السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہادر کون ہے اگر آپ سے پوچھا جائے بہادر کسے کہتے ہیں بہادر یہ تعریف کیا ہونی چاہیے شجاع طاقتور حوصلہ مند یہ سب تعبیرات اور یہ سب یہ الفاظ جو آپ نے یاد کر رکھے ہیں یہ کب استعمال کرنے ہیں یا یہ کہ بہادروں میں بہادر زید اس کا ایوارڈ اس کا خطاب آپ کو کب جیتنا ہے جو کہنے جنہیں تھوڑی بہت بصیرت ہوگی کہیں پڑھ لیا ہوگا تو شاید دل کے کہیں گوشے میں وہ حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہی ہوگی کہ بہادر وہ ہے بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھار دے بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے ہے نا اگر صرف اسی حدیث کو ہم دیکھیں کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھار دے یہ تو جسمانی قوت ہے اللہ تعالی نے اجسام کو مختلف انداز میں پیدا فرمایا لیکن غصے پر کنٹرول کرنا یہ اگر کسی کے اندر ہے تو شرع اسے بہادر جانتے ہیں لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے اور غصے پر کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصہ کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں اس کا ایک موقع اور محل ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی چاہے وہ اخلاق حمدہ ہو یا اخلاق رزیلہ ہو سج حل بردباری یا کوئی بھی کام آپ لے نہیں اسی طرح سے بری چیزیں جھوٹ ہیں چگلی ہیں غیبات ہیں سب جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا ایک محل ہے کبھی کوئی چیز اچھی بھی ہوتی ہے کبھی کوئی چیز بری بھی ہوتی ہے صرف سختی بھی بری ہے صرف نرمی بھی بری ہے نہ سختی ہو نہ نرمی ہو یہ بھی برا ہے ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں جو غصے کو اپنے پاٹوں میں رکھنا اور جہاں ضرورت پڑے وہاں اسے استعمال ملانا تو وہ شخص بہادر کہلاتا ہے آم پر سے جبلہ بولا جاتا ہے جو بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں کیا سمجھتا ہے ایک تماشہ مارکونا دماغ سہی ہو جائے ایڈ سے ایڈ بڑا دوں گا دھول چٹا ہے اے اس کی حیثیت کیا ہے جبلہ بطلہ سوکھا ساکھا تو تو ایک تماشہ میں سیدھے زمین پر آ جائے کیا ہے یہ بہادر کے کچھ بہادر بننے والے لوگوں کے کچھ جملے اس طرح کے اس کے حیثیت کیا ہے کیا کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے تنیا کا کوئی بھی آدمی کسی کو بھی ہرا سکتا ہے لیکن دو کنڈیشنس ایسے آئیں گی کہ ہرا پانا انتہائی دشوار ہوگا دو کنڈیشنس ایسے آئیں گی کہ ہرا پانا انتہائی دشوار ہوگا چلیے سمجھتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے پر قابل رکھے بہادر وہ نہیں وہ کسی کو پچھا ہوتے ہیں اتنا تو اتنی تو بات واضح ہو گئی کہ مار پیٹ میں غالب آنے سے کوئی بہادر نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بزائر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کو شہید کیا گیا بہادری تو یہ تھی کہ تنہ تنہا تھے اور ایک نشکر جرار کے سامنے موجود ہیں اور حق بات کے لئے کھڑے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو بہادروں میں آتی ہے سچ اگر کوئی انسان بہادر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے کیونکہ اسے کسی کا ڈر ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گا تو اگر انسان اپنے اندر میں پا رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا کہیں اسے جھوٹ بولنے کی نوبت آئی ہے تو اس کا مطلب وہ بہادر نہیں ہے کس چیز نے اس کو سچ بولنے سے رکھا کسی کی ڈاپ کا ڈر اپنی بے عزتی کا ڈر لوگ کیا کہیں گے ڈر ڈر ایسی چیز ہے جو جھوٹ بولنے پر آمادہ ہوتی ہے کیا ہوگا اگر میں نے سچ بولنے سچ بول دوں گا تو استاذ ملے گا اگر یہ کہنیا کہ میں نے یاد نہیں کیا ہکام نہیں کیا ہے تو خیلیت نہیں تو کافی گموں میں تو اب ہمیں سمجھ جائے کہ اگر ہم سچ نہیں بول پاتے تو اس کو آتا ہم بہادر نہیں ہے اور سچ بولنے والا بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گا وہ صرف یہ جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بھی ہوتا سکتی وہ ایک آزاد چیز ایک آزاد انسان ہے جو جی چاہے کرے اسے سچ بولنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو سچا آدمی ہی سچا بہادر ہوتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو کس چیز نے اس کو رکا سوال نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا اچھے لوگوں سے اور اولو العزم لوگوں سے خالی نہیں انسان ایسے بھی پائی جاتے ہیں نیک لوگ ایسے بھی پائی جاتے ہیں جو اپنے لئے نہیں جیتے جو دوسروں کے لئے جیتے ہیں دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو بھی ہرا سکتا ہے لیکن وہ شخص کو نہیں ہرا سکتا جو دوسرے کے لئے خود ہار جاتا ہے جیسے ہمارے مابا وہ ہمارے لئے ہارتے بچہ زد کرتا ہے وہ ہتھیاں لال دیتے ہیں آمدہ ہوتا ہے طرح طرح چیزوں پر سبر کر لیتے ہیں چھوٹے کی خوشی کے لئے کمزور کی خوشی کے لئے دوسروں کی خوشی کے لئے اس نے ہار مان لی ایسے شخص کو کوئی نہیں ہرا سکتا جو دوسروں کے لئے خود ہار جاتا اس لئے یہ ایسی چیز ہیں جو حلو العزم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں دوسروں کے لئے ہار جانا ایک بڑی چیز ہے اپنے لئے نہ جینا دوسروں کے لئے جینا اپنے لئے تو جانر جیتے ہیں اگر آدیس کا مطالعہ کریں تو ترہ ترہ سے اور اولیاء اکرام کی صحتوں کا مطالعہ کریں ان کے اقوال کا اگر ان کو جمع کیا جائے تو کہیں مومن کامل کو خجور سے مشابات دی گئی خجور کی مثل کہا گیا کہیں اوٹ کی مثل کہا گیا کہیں جسے حضرت خواجہ غریب نواد علیہ ورزبان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال نرم زمین کی طرح ہے مومن کی مثال آفٹاب کی طرح ہے اس طرح کی مثالیں سے پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے خجور کا درخت جیسے کہ حدیث مبارک میں کہ مومن کامل کی مثال خجور کی درخت کی طرح وہ بار و ماس ہر ایک کو نفع ہو جاتا ہے درخت خجور کا ہمیشہ پھل دیتا ہے اس کا پھل اس کی شاخیں اس کے پتے اس کی چھال اس کا تنہ اس کی جغ ہر چیز کام میں آ رہا ہے ایسے ہی مومنیں کامل ہوتا ہے جو دوسروں کو ہر اعتبار سے نفع پہنچاتا رہتا ہے تو اگر اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس طرح کی صفات پائی جائے اور ہم بہادر کہلائیں تو بہادر کہلانے میں یہ چیز صرف ہے اس پر اس طرح پر کنٹرول کرنا ضبط صبر سے کام لینا صبر اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب بہادر نہیں ہے کوئی مسئلہ آئے ہاتھ میں ڈال دیئے اب کیا ہوگا یہ میں پست کر دیں چھوڑ کے بیٹھے گا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں اس کا مطلب ہے بہادر نہیں ہے آپ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں بہادر لیکن اگر ہم دنیا کا جائزہ لے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کے لیے تو اس کے ریکارڈز ہیں آپ جانتے ہوگئے گنیز بک ایک کتاب کا نام ہے جس میں جو انوکھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے سنا ہوگا آپ نے کسی سات سال کے بچے نے حفظ کر لیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا آٹھ سال کا بچہ ہے بہت تیز دماغ کا ہے فلانا ہے فلانا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں فرما اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمتیں یقصہ آتا فرمائی وہ انسان خود اپنی اس نعمت کو کیسے استعمال کرنا چاہ رہا ہے یہ اس کے اوپر آپ کو بھی دماغ ہے آپ کو بھی آقل ہے سب کو آقل ہیں اب آپ اپنی آقل کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا کہ وہ کر سکتا ہے تو ہر انسان اپنی طاقت بھر مکلف ہے جتنا وہ مکلف ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں تو اگر ہم کسی چیز کسی جگہ ہم آ کر کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز ہم سے نہیں ہو سکتی تو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم بہادر نہیں ہیں یہ کہنا چاہیے اور اسی سچ کے دو حصے اہم ہیں اپنے خلاف سچ جب آئے جب سچ اپنے خلاف ہے تو قبول کرنے انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے نسیان ہے سو ہے یہ چیزیں انسان پر تاری ہوتی لیکن انسان اپنی عزت کے لئے جیتا ہے اور یہاں ہادیہ ڈال لیتا ہے اور ہار جاتا ہے نہیں جیت سکتا جیتے وہی ہیں جو واقعی میں بہادر ہوتے ہیں کہ ست اگر اپنے بھی خلاف ہیں تو قبول کرنے ہاں یہ بات ہے اور اس کو درست کرنے اسی طرح سے سچ ہی کی ایک کڑی ہے اور یہ آپ ہمیشہ کیلئے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے علم ہی کی بات ہے حدیث شریف کے جملے نقل کرنا ہوں علم ہی کی بات ہے یہ کہ انسان نہ معلوم چیز کے بارے میں کہتے اللہ هو رسول هو عالم آپ کوئی چیز نہیں معلوم آپ نے کیا کہا لا آردہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا یہ ہمیں بولنا سکھنا چاہئے کوئی دنیا کا انسان مجدد ہی پیدا ہو سکتا ہر انسان مجدد نہیں ہے جو مجدد درم کا اپنا لگ کام اور وہ بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ علم کتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لئے کیا رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مجھے عطا نہیں کی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو مجھے عطا کی وہ آپ کو عطا نہیں سراحات ہے وہاں تو خضر موسیٰ علیہ السلام میں سے جنگل القدر اولو العزم الرسول حضرت خضر کے پاس جا رہے علم حاصل کرنے کی یہ ہمیں سیکھنا چاہیے لا اعلم میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم کتاب میں دیکھ کر کے بتاؤں گا پوچھ کر کے بتاؤں گا تلاش ہوں گا مجھے نہیں معلوم یہ سیکھنا چاہیے اگر ہم یہ نہیں کہہ پاتے ہیں تو ہم بہادر ہیں کس چیز نے ہمیں اس چیز سے روکا نہیں معلوم یہ نہیں معلوم کہنے سے کونسی چیز روک رہی ہے جس کا مطلب ہم بہادر رہی ہیں کوئی چیز ہے جہاں ہم ہارتے ہیں تو اگر ہم ہارتے ہیں تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہارتے ہیں لیکن اس حقیقت کو بھی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ ہاں ہم ہارتے ہیں تو یہ وہ کچھ حقیقتیں ہیں جہاں جو اب ہمارے سامنے آتی اور تحمل سے کام لینا چاہیے خلاصہ اس کا وہ ہو یعنی غصہ ہے یا سچ بولنے کی بات آئے غصہ کنٹرول کرنے کی بات آئے یہ سب اسی کے باہر ایک دوسرے سے ملے ہو رہے ہیں تو ہمیشہ ہمارا مطمئن نظر ہماری ہمارا ٹارگٹ اس چیز پر ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول جللہ و علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو اگر اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہادر کسے کہنا چاہیے تو ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں لانی چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں اپنے غصے کو صحیح طریقے سے اس کو استعمال میں لائیں سبر و ضبط سے کام لیں اور لا اعلم کہنا سیکھیں نہیں جانتا پوچھ کر کے بتاؤں گا دیکھ کر کے بتاؤں گا اللہ اور رسول ہو اعلم جتنے بھی مفتیان اکرام ہیں فتوہ جب دیتے ہیں یقینی معلوم ہوتا ہے ان کو کہ یہ فتوہ صحیح لیکن اخیر میں کیا لکھتے ہیں فتوہ تو یہ ہے فتوہ یہ ہے جواب یہ ہے لیکن اس کا بھی اللہ تعالی بہتر جانتا تو یہ ہمارے اصلاف کا عمل ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ اعلم اپنے نگاہوں میں رکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ اپنے نگاہوں میں رکھنا چاہیے اور لا اعلم اتنی آسانی سے کہنا چاہیے جیسے وہ آپ کے لئے کوئی چیز نہیں ہو تو آپ بہتر ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا حضور صلو اللہ علیہ وسلم ہم سب کو صحیح طور سے شریعت مطاہر اور اگر ملنے کو تو فضل نہیں فتا لگا آمین نجاہی نبی حضور صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم